شمعہ رسالت کے فرمانوں قریم باقی علیہ السلام کی قراموں سبر المذکر میں اور یا اللہ کی قرآن اکثر ہوتے ہیں اس کی مناسطر سے اللہ کے ولیوں کی شام اور اس میں وہ راست علاج کرنا جس کی مجر سے ادا کے معلوم اور قلعہ رہے ہیں لوگوں کے دلوں میں خرکہ جاتے ہیں اور صدی اللہ کی قدرنے کے بعد بھی لوگوں کی آر رہتا ہے ملاتے نہیں اللہ والوں کی عظمت بشان کیلئے تو یہی جاتی ہے کہ خود پروردگار عالم نے قرآن باق میں ان کی عظمت بشان کیان دیا مختلف انداز سے وہاں سی آیات قرآنی اللہ کے معروب اور حکول بندوں کے مقام اور مرتبہ کو بشان دادے ہیں انہی میں سے یہ کیا ہے جو میں نے خود پر پڑھی جو اللہ کے دوست ہیں جو اللہ کے ولی ہیں انہیں نام کی خوف ہے اور نام کی خوف ہے ہر قسم کے خوف اور کام سے آزاد تھا اس لیے کہ انہوں نے اپنی زندگیاں اپنے رب کے نام اپنا جینا مرنا اپنے خالق اور مالک کے لئے لائے اپنی زندگی کمیشن یہ بنا دیا کہ کل انہ سلاح دی وَمَخْجَایَا وَمَمَعْدِ لِلَّهِ اَبْرَارَبِينَ بیشا ہمارا مرنا ہمارا جینا ہماری مالی قربانیاں ہماری بدنی قربانیاں ہماری نمازیں ہمارا مرنا اور ہمارا جینا یہ اس کا خلاق دیا جب سب کچھ انسان اپنے رب کے نام کر دے تو پھر کوئی چیز چلی بھی جائے اس کا بھی گم دیں کوئی آب بھی جائے جس کی بھی کچھ ہی نہیں اپنا سب کچھ اپنے خالق اور والق کے نام کر دینا اور ہمارا وقت اس کے نام کی مالا جب اسی کا نام دینا اسی کا ذکر کرنا اور اس کے ذکر اور فکر میں رہنا کسی کو اپنے دی عبادت سنینا یہ اوریان اپنی شان ہے اور یہی ہونکہ وزیفہ ہے کسی شہر میں بڑی پیاری بات کی کہ تیرے ذکر و فکر میں دل ڈھلا تیرے کفت و گو میں سہاں ہوئی بڑی باگ 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 اللہ کی یاد سے بڑا اور اکام نہیں اور یہ توفیق بھی اس خالق اور مالک کے اپنی دیوی ہے کہ وہ کسی کو یہ شرط بخصتا ہے کہ میرے بندے ہوتے گا یہ اس کی محبانی یہ اس کی خاص کا حضرت ثابت بنانی رحمت اللہ تعالی بہت بڑے بزر کو جب میرا رب مجھے یاد لگتا ہے تو مجھے پتا چل جائے لوگوں نے کہا اتنا بڑا دعویٰ تجھے کیسے پتا چل جاتا ہے اتنا رب یاد کر رہا ہے جیئے اتنا بڑا دعویٰ کاتی ہے اتنے بڑے بھری تھے بھارے بھری 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 بھاگ کاتی ہیں انہوں نے کہا میں نے اپنی طرف سنی کی میرے رابط قرآن میں وعد سبا خلق بھری 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 تم مجھے یاد کرو میں تم مجھے یاد کرو جب وہ مجھے اپنی یاد کی توفیق اٹھا فرماتا ہے تو میں سمجھ جاتا ہوں کیا میرے رابط مجھے بھی یہ اس کی توفیق اس کے فضل و کرم اور اس کی مہربانی سے انسان جو پر یہ درواز بندے ہیں یہ راستے بندے ہیں یہ اس کے کرم کے سلسلے ہیں کہ انسان اپنے خالق اور مالک ہو جاتا اس دنیا میں آپ دیکھیں اللہ حضرت نے لوگوں کس طرح مسئول کر اور دنیا کے دندوں سے دنیا کے معاملات سے کسی کو حصت ہی لیکن اس کے ضرور بھی اگر کوئی اس کی بارگاہ میں حاضر ہو کوئی اسے یاد کار رہا ہے کوئی امام حفظ کا فضل کر یہ اس کی مہربانی ہے دوستان از انکار اور یا اللہ شان یہ ہے کہ ولی کا کام صرف کرامات دکھانا نہیں کرامات تو بلایت ایک ادنا ترجہ بلایت کے اور بیڑے بلان مقامات ہیں اور ان میں استقامت ہے اللہ ربو عزت کی ذات کی امام اللہ اند اللہ زین اطاد رب اللہ سم استقام یہ بے شک وہ لو جنہوں نے کہا کہ ہمارا رب اللہ ہے اس طرح استقامت اکھ اس طرح کی استقامت تین رہنا یہ وہ چیز ہے جو اللہ کے بندوں کو قرامت سے بلان مقام پہ خیز کر کہتے ہیں آد استقامت و خوط قرامت استقامت قرامت سے بھی قرامت مقام کا نام اور پھر مجہدہ ریاض تقوی اور مراقبہ مقاشوہ کئی ایسی چیزیں ہیں جن کا تعلق روحانیت کے ساتھ ملایت کے ساتھ راہ کو قفلت کی چادر کران کر سونا نہیں مالکہ اٹھ کر اپنے خالق اور مالک ہو جان یہ راہ مقابی تے بے دردان نید پیاری یاوی تاک مدان یا سجن دی سو جان اللہ والد میں سوتے نہیں جان دیکھتے رب تعالی ایک حدیث ترسی میں پیدا تھا اللہ اگر چاہتے کہ لوگ پر عذاب ڈال رکھتا ہے پھر جب میں دیکھتا ہوں کہ لوگ میرے گھروں کو آباد کرتے ہیں اور زمین پر میرے گھر مسکدیں مجرود ہیں اور پھر صبح سہنی کے وقت اچھ لوگ جب استفاد کرتے ہیں تو میں اپنا عذاب سروں پچھلی راقی رحمت راقی کرے بلند آواز آف بخشش منگڑ والیاں کالا کھول آئے دروا کہ اللہ نے بھی توفیق بخش جائے جب ہماری دن آنکھ کھل جائے جب مخشش اور مفرد فرمانا چاہے جب اللہ حضرت نے مخشش اور مفرد مخشش نوز کی رحمت تو صدا لگا رہی ہوتی ہے ایک بخشش مامنے والا کو اس مخشش مخشش میری بار کا صدا لگا رہا میرے بھائی اور دوست اللہ والد نشان یہی ہے کہ وہ اپنا تعلق اپنے خالق اور والد کے ساتھ جوڑے رکھتے ہیں ہم بسرد کلمہ طیبہ بڑھتے ہیں لا الہ 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 وہ وہ بڑھتے تھے لا الہ الہ لا مقصود الہ لا موجود الہ لا مقلوب الہ کہ ہمیں صرف اللہ کی ذات چاہتے ہیں ہم اسی کو معروب براہ سمجھتے ہیں اس کے علاوہ نہ کوئی ہمارا مقصود ہے نہ کوئی مقلوب ہے اور نہ کوئی چیز کوئی فقط اگر آپ نزا آئے یعنی آپ چیز کی لفت نکر دوستو یہ بلد مقام اور مرتبے بھی نہیں ہو نصیب لیکن روحانیت کو پانے کے لئے بہت سے راز لیتے ہیں بہت سے طریقے عبارت بھی اسی میں سے جائے توبہ اس پر تھار بھی اسی میں سے ہے لیکن مختلف علیاء اللہ نے جو یہ مرتبے اور مقام پائے ہیں ان میں سے اکثر کا کہنا یہ ہے کہ ورایت کے لئے جو سب سے مختصر راستہ راستہ کہی ہیں کچھ لمبے ہیں کچھ شاہد ہیں وہ کہتے سب سے مختصر راستہ جو ہے یہ اللہ کی مخلوق سے مخلوق ہے حدیث پاک میں یہ مخلوق کیا ہے یہ اللہ رب العزت کے آیان یہ اللہ رب العزت کا خاندار یہ اس کے آیان ہے اس لحاظ سے وہ اکیلوں سے پاک ہے اس نے مخلوق سے پیار کے لئے یہ بات مات میرے بائی اور دوستو اللہ رب العزت کو اپنی مخلوق پر ہی پسند ہے وہ اپنی مخلوق سے بڑا پیار کرواتا ہے اور یہ اللہ کو کے لئے ہے کہ اللہ پاک اس سے پیار کرتے ہیں مخلوق سے انہوں نے بھی اس کی مخلوق سے پیار کرنا چاہیے جس سے اللہ پیار کرے تو ہمیں اس سے پیار کرنا چاہیے جن چیزوں سے اللہ رب العزت محمد کرنے ہمیں ہون ہی سے محمد کرنی چاہیے اور جب ہماری محمد ایک ہو جائے گی اللہ رب العزت کے کرم کے درواز دن جائے آپ نے سن رہا تھا کبھا ایک بھائی صاحبہ جو پہلے بدکارہ تھی ہماری شاورت اور یہ حدیث پاک اور وہ اپنا موں کالا کرنے کی نیتل کھڑی راستے کے در جاتے ہوئے اس نے دیکھا کہ ایک کھڑی کا بچہ وہ پلا کھڑائے پیاس سے اور قریب تھا کہ وہ مر جا گیا اس کو اس کی اوپر رحم آئے یہ بھی اللہ کی مغلوق ہے اس نے اپنے آگ کو کھوے پہ لے گئی اور کھوے پہ جا کر اس کھلایا اس کی جان پہ جان آگ وہ مردی سمج کیا اللہ نے ازت کو اس کی اعداء پسند آئی اس نے میری مغلوق کی اوپر رحم کیا رب تعالی نے اس کے مدلے پہ اس کی بخش اور مغلوق ایک خواہشہ ایک بدکارہ اگر وہ بھی اللہ کی مغلوق پہ ترس کھا لے اللہ اتنا کرام فرماتے ہیں اس ہمیں پدر جلا کہ تعالی کو یہ بات کنی پسند ہے اس کی مغلوق پہ ترس کھا جائے تو دوستانی کہ یہ اس تراغ میں بیٹا گا کہ اگر ایک کتیہ کا بچہ اس کی جان ایک عورت بچاتی ہے اس کو پانی پلاتی ہے تو اس کے اوپر بچش اور بھرکت کے دروازے کھل رہے اگر ہمارے سامنے ہمارے انسان اور مسلمان بھائی ہیں وہ بیار و مددگاہ اور وہ کھانے پینے کی تلاش پر اور اُن کے اسباب ذہنی ختم ہو چکے ایک تو ہدا ہے نا کہ بندہ کسی کو کہ کام کام ہوگا تو پھر اُن کا سہارہ اور آس تو اگر ہمی لوگ ہو اور پھر بھی آپ اُن پر توجہ نہ کریں تو پھر آپ ہمارے بارے میں کیا ہے پھر یہ انسانیت سے محبت سے آری ہونے ماملہ ہوگا تو میرے بھائی اور دوست اور یا اللہ کی زندگی میں ہمیں نظر آگے ہیں انہوں نے سب سے زیادہ اللہ کی محلوق سے پیار گیا حضور علیہ صلی اللہ کی امت سے پیار گیا امت مصطفیٰ کی خیرخہ ہی جانا اس سے بڑا جذبہ ہوگا اس سے بڑی اور عمانت ہوگی اور اس سے بڑا اللہ کے نام پسندیدہ کام ہوگا اہیع علوم میں امام غزالی رحمت اللہ تعالی نے تین الفاظ کے ساتھ ایک دعا مانت انہوں نے کہا جو بندہ سلسل یہ دعا مانتا رہے اللہ اس کا مقام عبدالوں میں کہا گئے اس کو عبدال کے مقام پہ پہتا دعا کیا ہے اللہ مغفی امت محمد اللہ مبر امت محمد اللہ اہلا امت محمد صلی اللہ علیہ اہلا امت محمد صلی اللہ علیہ کی تین الفاظ مقام عبدال کا ملنا کیوں اس وجہ سے اس جو امت مصطفی بھی خائد خائد حضور کی امت کا حضور اللہ اللہ اور اس کے رسول کو بھی یہ بات بڑی پسند رہ ہے امت مصطفی سے محفت کی جائے میرے بھائی اور دوست کو حالیہ سلاح کے دلوں میں جو سنت حال ہوئی ہے پاکستانی ہونے کے ناتے بھی مسلمان ہونے کے ناتے بھی انسانیت کے ناتے بھی جس ضابی اور پہلی سے آپ دیکھیں تو ہمارا حق پڑتا ہے کہ ہم آپ نے مسلمان آئیس کی سلسلہ میں کوئی دوس اقتعاد نہیں سلاح آ رہے ہمارا پانوسی بھارت ہے انہوں نے سیکرون ڈیم بجا دیا سیکرون ڈیم بجا دیا اور حل نکال لیکن ہم ایک ڈیم بھی نہ بنا سکھے پوری قوم ایک ڈیم پہ بھی اتفاق کر سکھے اور اس کے نتیجے میں کیا ہماری تباہی ہوتی ہے اور پھر بھی ہمارے دول کنکسان ہوتا ہے ہماری کون کنکسان ہوتا ہے یا پھر مارش نو خشک سالی ہو جاتی ہے پانی کی کمی ہو جاتی ہے پھر بھی ہم دول کنکسان بناش کر رہے ہیں لیکن اس کے نتیجے میں ہم ڈیم نہیں ہوتی اگر ایک اور تباہی اور سلاف جو ہیں کون سے آ رہے ہیں لیکن اس کا حل نہیں کھلا جاتی آخر کب تک قوم یہ سوال پستی رہے گی کہ کب تک ہم یہ چیزیں بتا جائیں اس پہ بھی کوئی ڈھو سکھنا بات کی پلیس ہی بنائی جائیں لیکن میں یہ بھی کہنا چاہوں بات پوری دنیا کہنے اور مبالک میں لوگ دنیا کرتے ہیں لیکن الحمدللہ پاکستانی قوم میں یہ بڑا جذبہ پیدا کی بڑا واقع جذبہ جذبہ لوگ دنیا کرتے ہیں اب سلاف جذگان کے لیے لوگوں نے زیادہ امداد کی اور کر بھی رہے ہیں یہ اچھی بات اگر انہیں مل سے بھی کچھ امداد آرہی ہے لیکن پھر اگر 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 جن کی شفاقیت میں سوال کرنے جاتے اگر اگر بہت آفی ہے لوگ تک بوری پہنٹی نہیں ہے ہوں ساری بھی مسائن ہیں کاش اگر 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 آئیوں کا نتیجہ ہوتا ہے جو اس طرح کے حالات سے ہم دوچار ہو بہت یہ مسئلہ اگر سے حل ہونے والا نہیں لیکن ہم بھی کسی ملک کے رہنے والے ہیں اور ہمارے دلوں میں بھی جذبات پہلا ہوتے ہیں جب ہم اس طرح کی تقریف سے دوچار اپنے مسلمان بھائیوں کو دیکھتے ہیں ہمارے دلوں میں بھی یہ بات پہلا ہوتی ہے کہ آخر اس کا کوئی حال تنیل نہ چاہیے اس لیے اس میں کچھ نہ کچھ عرض کرنا بھی ہمارا دینی فریضہ بھی بنتا ہے اس سے زیادہ ہم بات اس میں نہیں کریں لیکن بہرحال قوم کے لیے قوم کے جذبے کو سلام پیش کرنا چاہیے کہ پوری قوم نے جس طرح کوشش کی اور مختلف تنظیمات تمام مقاتب فکر جی تمام ملک پاکستان کی مختلف سلسلے ہیں سب لوگ اس میں نکل کھڑے ہوئے سب کوشش کی ہیں اللہ کے مضل و کرم سے اور بہالی کے سلسلے بہتر ہونا شروع ہو رہے لیکن ان کو وقت لگ اور ایسا نہیں ہے کہ دو چار دنوں میں اور جو لوگ بہال ہو جائیں ستر فیصل مون کمارا جو ہے اس میں تباہی آئی ہے اور آستان آلیا بیرش نے کوشش کی اور یہاں ہم نے بھی کینٹ لگایا اس کے ذریعے کونے دو لاکھ اور ایک سمان کی گاڑی ہم نے یہاں سے کوشش کی اور بھی شہرہ میں تلک تنظیمات جواہتیں کرتی رہی ہیں اب اپنے حصہ کام کرتی رہی ہیں اور کار بھی رہی ہیں اور ہمارے صلاح وردان بھائی جو ہیں اللہ عزت کو اس مصیبت سے نجات جا میں حدیث پاک میں مر آت جو کسی بھوکے کو کھانا کھلاتا ہے قیامت کے دن اللہ عزت اس کو جنت کے کھانے کرنے کریں اور جو کسی پیاسے کو پانی پڑائے گا اللہ عزت قیامت مجھولی کام نہیں ہے بھوکے کو کھانا کھلانا اور پیاسے کو پانی پینا اور یا اللہ کی جو کے بات چاہ رہی ہے تو یا اللہ کے آستانوں پہ آپ ریکھیں کہ ہمیشہ نگر اکھلا ہے حضرت زہد الانبیاء شیخ الاسلام مسلمین حضرت بابا فرید وزیر مسلم جنج شکر روضہ ہائی دکھار آپ روٹی کو چھکا اکڑ کر کر آم رہتے اور جو آپ کے پاس پیان کھولی کی یاد سب سے پہلے اس کو لنگر کھلا اور اسی طرح منج اللہ کے جہاں بھی آستانے ہیں وہ سب سے پہلے بھوک کھانا دیکھیں آپ داتا صاحب دیکھیں آپ خاجہ صاحب دیکھیں آپ بابا صاحب دیکھیں ہر جگہ پہ یہ چیز ہے انسانیت کے لیے قرآن مجید سلکان حمید میں بھی سوالے سے بڑی باز رانبائی ہم اللہ بلجت نے شاہ دیکھا فرمایا 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 ہر بوجی جھاڑ کو آپ ریکھیں کہ وہ پہاڑ کی طرح اس طرح نظر آتی ہے جا لیکن پانی کی لہر ہوتی ہے اور اس جا کو ختم کر فرمایا اسی طرح ہر وہ چیز جس میں انسانیت کے لیے نفع نہیں ہے ہم اس جا کی طرح ختم کر اور ہر وہ چیز جس میں انسانیت کے لیے نفع ہوتا ہے ہم اس کو زمین کی اس کو ثابت کرنی عطا ہر بھا رہے تو اللہ اور عزق قرآن پاک میں یسول بتا رہے کہ نفع بخشی نفع آسانی انسانیت کے لیے نفع بخش ہونا یہ ہمیش کی اور دوام کے لیے اور انسانیت کی خیفائی جذبات سے آری ہونا یہ اپنے وجود کو مجانا اور ختم کرنی اس کے روطہ اس لیے اگر عام میں سے بھی کوئی چاہتا ہے کہ وہ عمر ہو جائے اگر کوئی چاہتا ہے کہ اس کو تہلی زدگی نصیب ہو جائے حیات اپنی نصیب ہو جائے اور زمین پر دنیا پر توان نصیب ہو جائے تو پھر وہ انسانیت کے لیے نفع بخش اپنا زدگی اپنے لیے تو کون نہیں جیتا ہر ایک جی رہا لیکن لوگ وہی جہاں میں اچھے آتے ہیں جو کون 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 اور مینہ محمد بار صاحب نے اپنی زبان میں یہ بات دے تھی کہ انہوں نے کہا تھا دنیا تے جو کون آیا اوکھے سوکھے پھیلے اس بے فیر سنگی جو بہتر ہی آ رہی اس لیے میرے بھائیوں اور دوستوں بے فیض حسان نہیں بننا چاہیے حسان کا وجود فیض رسان ہونا چاہیے نفع بخص ہونا چاہیے پھر ایک اول حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ علیہ نے اشار تم میں سب سے بہتر ہوا ہے جو لوگوں کے لئے نفع جو لوگوں کو فیدہ ہو جانے والے اگر میں یہ کم ہوں تو یہ بات بے جان نہ ہوگی کہ اب جو دورہ مفاد پرستی کا دورہ انفرانی سوچوں کا دورہ آگیا ہے آپ اور میں ہر شخص کو اپنے ذاتی مفاد میں توجہ دے رہے ہیں جبکہ ہمارے ارت گرد اقسان یہ سسک رہی ہے اور طرف رہی ہے تو اس کی وجہ سے یہ مفاد پرستی ایک نیک دن انسان کو خود بھی ڈبا کر لے جاتے میں ایک ویڈیو کلک دیکھ رہا تھا کہ ایک ڈاکٹر تھا اس کے دل میں بڑا نام ہے اور وہ اپریشن کرنے سے پہلے پیسے مانتا تو اسی طرح اس کے سامنے ایک جوان آیا گیا کہ اس کا آپ اپریٹ کر دیں یہ ایک سی گرنٹ ہوا ہے اس نے کہا پہلے اتنے پیسے میں دوں گا پھر کر دیں تو اسی چکر میں بڑی دیر ہوتی رہی تو پھر اس کو گھر سے خور آیا کہ آپ کے ایک سی گرنٹ ہو گیا وہ کسی ہس پہنچ چلتا ہے اور پھر کچھ لمحے بعد اس کو یہ اشار ہوا کہ وہ بیٹا تو ہوئی ویراب نہ بیٹا پھر اس کی آنکھیں کھولی اور سمجھ آئی جب انسان کے ساتھ اپنے ساتھ جیتی ہے جو پتہ چلتا ہے کہ میں غلط کہنا ہوں یہ سی پھر اس کی آنکھیں کھولی اور اس نے توبہ کی یہ میں نے کیا وہ چیز بھی سامنے آتی اور جو اپنے وجود کو دوسروں کے لیے نفع پاچھ کناتے ہیں اللہ رب العزت کے اوپر کرم فضل ہوتے اور کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ کی مخلوق کا بھلا چاہے اللہ رب العزت اس کا بھلا ہے یہ چیز زیر میں رکھیں اس لیے جہاں ہمارے افرادی معاملات چل رہے ہیں ہمیں تبایی معاملات دینی توجہ دینی ہوگی سلاح زلکان اس وقت بڑی مسیبت میں ہیں ان کی طرف ہمیں متوجہ ہونا ہوگا آپ سب لوگ کو چاہیئے کہ آپ ان کی مدد کریں جس انداز سے نہیں کر سکتے لیکن پھر خصوص میں یہ کہ آپ نقضی اور راشن اس کی سوئے اب بہت سارے لوگ ہم نے دیکھا کہ قرآن کا بڑے وہ بھی دیتے ہیں یہ چیزیں ان کی کام بھی نہیں ہیں اور وہ لیتے بھی نہیں آئیں کیونکہ سلاح سے سب کچھ بھی 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 خودداری بھی بھر قرار رہے ہیں لیکن ہم نے ایک اور ویڈیو بنا رہے ہیں اس کی چھوٹی سی بہن لیتے لیتے کیا ہی اس نے بہن کو کہ یہ ویڈیو بنا رہے ہیں آپ چلی جائیں یہ بھی ہمیں سوچنا چاہیے کہ ہم یہ بہت کرتے رہاکاری کا دور آ گیا تھوڑی بہت خدمت کر اس کی تشہیر کے لیے دیتے وقت انسانیت کی تظریر کریں تو ان چیزوں سے بھی اگر بچا جائے تو زہدہ بہتر ہے اللہ کی غذا کے لیے ہکام کریں لوگوں کا فیدہ سوچیں اور انسانیت کی تظریر کرنا یہ بھی کسی غیاب سے لیتر نہیں ہے رہا ہے کہ اللہ حضورت ہم سب کو اور یا اللہ کا یہ جو موسیقی موسیقی موسیقی